تو مائی ڈیئر فرینڈز اپنے پیسلی ویڈیو میں ہم نے ایپل کمپیوٹر پہ وینڈوز اور میک کی کمبائنڈ ملٹی پوٹیبل یو ایس بھی کریئٹ کی تھی اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہی کام آپ ایک وینڈوز کمپیوٹر پہ کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ وینڈوز پہ میک اور وینڈوز کی ملٹی پوٹیبل یو ایس بھی کیسے بنا سکتے ہیں یہ اپنی نویت کی واحد ویڈیو ہے کیونکہ آج سے پہلے نہ تو اس ٹاپک پہ آپ نے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی اور نہ ہی انٹرنیٹ پہ اس کی کوئی انفرمیشن موجود ہے ایکچولی میں نے یہ میتھرڈ کچھ ماہ پہلے ہی ڈسکور کیا تھا اور تب سے لے کر اب تک اسی طریقے سے میں اپنی ارگنیزیشن کے کئی وینڈوز اور ایپل کمپیوٹرز پہ میک اور وینڈوز کے آپریڈنگ سسٹم کو ری انسٹال کر چکا ہوں سو اٹ مینز کہ یہ طریقہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ ویریفائیڈ اور ورکنگ ہے یہ ویڈیو خاص کر شاپ کیپرز آئی ٹی ایڈمنیسٹیٹرز اور ایون ایسے ہوم یوزرز کے لیے بڑی بینیفیشل ہے جو کہ میک اور وینڈوز کے آپریڈنگ سسٹم کو ری انسٹال کرنے کے لیے دو سیپریٹ یوئیس بی کی بجائے ایک سنگل یوئیس بی یوز کرنا چاہتے ہیں فرینڈز اس ویڈیو ٹیٹیوڈل میں ہم ڈیمو کے طور پہ وینڈو ایلیون اور میک ویس مانٹری کی ملٹی بوٹیبل یوئیس بی کریئٹ کریں گے لیکن آپ اسی طریقے کو فالو کر کے وینڈوز اور میک کے پریویئیز اور آفکومنگ آپریٹنگ سسٹم کی ملٹی بوٹیبل یوئیس بی بھی کر سکتے ہیں اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو اور یہ میتھرڈ بھی میری دگر ویڈیوز کی طرح سپر ایزی ہے اور آپ جس تین ایزی سٹیپس کو فالو کر کے وینڈوز اور میک کی ملٹی بوٹیبل یوئیس بی کریئٹ کر سکتے ہیں تو چلیے فٹ افٹ شروع کرتے ہیں سٹیپ نمبر ون سے تو فرینڈز سٹیپ نمبر ون میں ہمیں چند ضروری سافٹ ویئرز کے ساتھ ساتھ وینڈوز اور میک کے اوپریٹنگ سسٹمز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم مائکرو سافٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں سے وینڈوی 11 کی ISO فائل کو ڈاؤنلوڈ کریں گے وینڈوی 11 کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک موسٹ پاپولر سافٹ ویئر روپس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جب روپس کا سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے مزید دو سافٹ ویئرز HSF پلس فار وینڈوز اور ٹرانز میک کو بھی انٹرنیٹ سے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ دونوں پیٹ سافٹ ویئرز ہیں لیکن ڈاؤنٹ پری ان کا ٹرائل ورزن ہمارے لیے مور دین انف ہے ان تمام سافٹ ویئرز کے ڈاؤنلوڈ لنک اس فیڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں اب لاس میں رہ جاتی ہے میک کے اپریٹنگ سسٹم کی ڈاؤنلوڈنگ تو آئی ایم سوری ٹو سی ڈیو ٹو کاپی رائٹ ایشو میں اس کا ڈاریک ڈاؤنلوڈ لنک آپ کو پروائیٹ نہیں کر سکتا اور آئی ایم سوری فارڈیٹ لیکن آلویز ریمیمبر گوگل is your best friend اسی لیے آپ میک کا جو بھی اپریٹنگ سسٹم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام گوگل کی سرچ بار میں لکھ کر سرچ کیجئے آپ کو ایسی کئی سائٹس مل جائیں گی جہاں سے آپ اپنے مطلوبہ میک آپریٹنگ سسٹم کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اس میں the only problem is that کہ اس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا آپریٹنگ سسٹم زیادہ تار ڈی ایم جی فارمیٹ میں ہوتا ہے لیکن again don't worry mz learning take care of that تو friends اب ہمارے پاس windows 11 macOS montray roof is hsf plus اور trans mac کے سافٹ ویئر آگئے ہیں تو چلیے افٹ افٹ multi bootable usb create کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کم از کم ایک 32 gb کی ایمٹی usb drive کو لے کر اسے اپنے کمپیٹر کی usb پورٹ میں لگا دینا ہے اس کے بعد roof is کے سافٹ ویئر کو open کرنا ہے اس سافٹ ویئر نے چونکہ میری usb کو automatically detect کر لیا ہے اس لیے میں اس select بٹن پہ کلک کروں گا اور اپنے کمپیٹر سے ونڈو 11 کی ISO فائل کو browse کر کے open کر لوں گا image option میں میں اس second option کو select کروں گا کیونکہ یہ option mac اور unsupported pieces کے لیے best ہے partition scheme میں میں جی پی ٹی اور target سسٹم میں میں uefi کو select رکھوں گا اگر آپ چاہیں تو ان options کو اپنے سسٹم کی requirement کے مطابق change کر سکتے ہیں anyway یہاں پہ اگر آپ اپنی bootable usb کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں otherwise اس کو as it easy رہنے دیں اور اس start button پہ click کر کے اپنے لیے ونڈو 11 کی bootable usb create کر لیں ونڈو 11 کی bootable usb create ہونے کے بعد آپ نے اپنے computer کی disk management میں جانا ہے تو اس کے لیے میں اپنے start menu پہ right click کروں گا اور disk management کو select کر لوں گا disk management میں آپ اپنی usb پہ white click کریں اور shrink volume کو select کر لیں میری usb میں چونکہ کافی space ہے اس لیے میں macOS کے لیے solner gp کی space کو یہاں پہ select کر کے اپنی usb کو shrink کر لوں گا usb کو shrink کرنے کے بعد آپ dismanagement کی کو close کریں اور macOS مانٹر کی dmg file کو trans mac میں open کر لیں dmg file کو trans mac میں open کرنے کے بعد آپ نے اس میں روڈ کرنے کے بعد اس میں موجود فائلز کو دیکھنے اور کوپی کرنے کے لیے آپ کو اپنے کیمپیوٹر کی ہیڈن فائلز کو انہائٹ کرنا پڑے گا اس فولڈر کی فائلز ہائٹ اس لیے ہیں کیونکہ بائی ڈی پال میک ویس کی بھوڑ فائلز ہیڈن ہوتی ہیں اینیوے آپ ان تمام فائلز کو کوپی کر کے اپنی اس بی کی سیکنڈ پارٹیشن میں پیسٹ کر دیں اور اب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈز اس طرح آپ وینڈوز کی میک اور وینڈوز کی کمبائنڈ ملٹی بوٹیبل یوز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ وینڈوز اور میک کے مطلق دیگر یوزفل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل لیمزر لرننگ کو سبسکرائب کر لیں تھنکس فور واشنگ ہم ای نائس ڈی موسیقی موسیقی